بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایک مرتبہ پھر آپ کو سعیدی واج جامپور چینل پر ویلکم کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کسی بھی سمارٹ واج کے ڈسپلے پر اپنی تصویر کس طرح سے لگا سکتے ہیں اس کا طریقہ بہت ہی آسان ہے نہایت ہی سمپل طریقہ ہے بس آپ نے ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے دوستو یہ ہے میرے پاس موبیل فون موبیل فون کے ذریعے ہی میں نے اپنی تصویر اس سمارٹ واج کے ڈسپلے پر لگانی ہے دوستو میں آل ریڈی اس سمارٹ واج کو موبیل کے ساتھ بلیو ٹوٹ کے ذریعے کنیٹ کر چکا ہوں اور اپلیکیشن کے ذریعے بھی میں اس کو کنیٹ کر چکا ہوں دوستو یہ ہے میرے پاس اپلیکیشن جو اس سمارٹ واج کو سپورٹ کرتی ہے تو اپلیکیشن کے یہ اس کا ہوم ڈسپلے ہے اور اس کے ساتھ دوستو یہ ہوتا ہے سیٹ سیٹ والے بٹن پر آپ کلک کریں گے تو نیچے آپ کو مل جائے گی ڈائل سیٹنگ اس پر آپ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کو ڈیفرنٹ قسم کے وال پیپر مل جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے نیچے آپ جا جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھو ہوا ہے کسٹم ڈائل کسٹم ڈائل میں آپ کسی بھی وال پیپر پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہے سیلیکٹ ایمیج اس پر آپ کلک کریں گے تو یہاں سے میں کوئی اپنی پک لے لیتا ہوں دوستو اس کو آپ اس طرح سے ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں اور نیچے بھی آپ ایڈجسٹ سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو میں اس کو فیل ہر اس طرح سے ایڈجسٹ کر لیتا ہوں اور یہ اوپر ہے اس پر میں کلک کرتا ہوں نیچے ہے انسٹال انسٹال پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر ہے گاٹ اٹ تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویر میری اب اس سمارٹ واج کے ڈسپلے میں آ جائے گی تو دوستو ری سٹارٹ ہوگی اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جو تصویر میں نے سمارٹ فون سے لگائی تھی اب وہ میری سمارٹ واج کے ڈسپلے میں آ چکی ہے تو دوستو آپ اس طریقے سے کوئی بھی ایمیج کوئی بھی تصویر اس سمارٹ واج کے ڈسپلے میں ایڈزیسٹ کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اچھی لگے دوست کو ضرور لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے ملتے ہیں کسی نیسے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ